السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی چینل فیزکس ٹوڈیو آج ہم نے سیکنڈ وے کی فیزکس کا چپٹر نوبر ٹویل کو ایک ٹاپک پڑھنا ہے ٹاپک کے نام ہے گاسزلا جیسا کہ آپ جانتے ہیں گاسزلا جو ہے فلکس کے بارے میں ہے فلکس کے بارے میں آپ آرڈی پہچ چکے ہیں فائی فائی زیکر ٹو کیو آور ایپسلال نوڈ یہ ایک چارج کی موجودگی میں فلکس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو ایکسپین کریں گے جیسا کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ چارجز ہیں کیو ون کیو ٹو کیو ٹری کیو این تک سون ٹھیک ہے ڈیفرنٹ چارجز ہیں اور ہر چارج کی وجہ سے ہم فلکس جو ہے فائن کریں گے دیکھیں اب اس میں جو اس کا ٹوٹل فلکس ہے وہ کیا ہوگا فرسٹ چارج کے وجہ سے جو فلکس ہے وہ کیو ون آور ایپسلال نوڈ ہے سیکنڈ کا کیا ہے ٹوٹو آور ایپسلال نوڈ اس کا تمام چارجز کا جو فلکس ہے وہ لے کے ان کو ایڈ کریں گے تو ون آور ایپسلال نوڈ جو ہے وہ ہم اس میں کامل لے لیں گے تمام چارجز کو ایڈ کریں گے تو ان کا سم جو ہوگا وہ کپٹل کیو کے اقل ہوگا اس کا ہمارا فلکس کی جو ویلیو آئے گی وہ آئے گی ون آور ایپسلال نوڈ انٹو کپٹل کیو اس کو دیفائن کریں گے کہ فلکس جو ہے ایپسلال نوڈ انٹو ٹائمزہ ٹوٹل چارج تو اس میں نیکس ہماری اس میں اپلکیشنز آ رہی ہیں اپلکیشن جو ہے اس میں ہمارے پاس آپ دے سکتے ہیں کہ تین اپلکیشنز ہیں اس میں جو فرسٹ اپلکیشن ہے اس میں ہم نے ٹیکٹک انٹینسی فائنڈ کرنی ہے دیو ٹو ہولو چارج سفیر جیسے کہ آپ کو اس کی ڈائگرام میں نظر آ رہے ہیں کہ اس میں ایک ہولو چارج سفیر ہے جس میں اوپر والے جو سرفیس ہے اس کی اس پر سارا پوسیل چارج ہے اندر سے خالی ہے اندر سے کوئی چارج نہیں ہے ہم نے اس میں ایک کشن سرفیس کنسیلر کی ہے جس کا ریڈیس آر جو ہے وہ ٹوٹل سفیر کے ریڈیس سے کم ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چارج نہیں ہے تو ہم اس کے اندر کیو کی ویلیو کو زیرو بھٹ کریں گے ہمارے پاس فلکس کا فامولہ ہے کیو اور ایپسلال نوڈ کیونکہ ویلیو زیرو ہوگی تو فلکس کی ویلیو بھی زیرو آئے گی فلکس کا ایک اور فامولہ ہے ای ڈاٹ اے کیونکہ فلکس زیرو ہے اس لیے ای ڈاٹ اے بھی زیرو آئے گا تو ای ڈاٹ اے میں ایئیا تو زیرو ہونے سکتا ٹھیک ہے اس میں ایئیا زیرو نہیں ہوگا تو ای جو ہے وہ زیرو ہوگا یہ ہمارا زر تھا الیکٹر کی ٹینسٹی کا جو تُو پولو چارج سفیر اب اس کے اندر جو نیکسٹ اپلیکشن ہے بچو یہ الیکٹر کی ٹینسٹی دیو تو دا انفائنائیٹ شیر آف چارجز ہے اس میں ہمارا پاس ایک شیر آف چارجز ہے اس کے پر سارا یونی فارم جو ہے پورسٹیو چارج سپرنکل ہوا ہوا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک آشن سرفیس جو ہے کنسیلر کرنی ہے اندہ فارم سیلینڈر اس سیلینڈر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انلی تین سرفیسز ہیں دو فلیٹ سرفیسز ہیں جو کہ اس کے اندر پر ہیں اور ایک کرڈ سرفیس ہے جو فلیٹ سرفیسز ہیں ان کے ای کی ویلیو اور جو ایریا اے ہیں دونوں کی ڈریکشن جو ہے ای کی اور اے کی ڈریکشن وہ سیم ہے اس میں ہم جب ای ڈاٹ اے لیں گے تو اس میں ای اے کاؤس زیروں آئے گا کاؤس زیروں وان ہوتا ہے تو اس لیے ای کی ویلیو جو ہے وہ ای اے ہی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس میں جو دونوں فلیٹ سرفیسز ہیں ان کا جو ہم resultant e.a کی value ہم define کریں گے تو وہ جی تو ان دونوں کا sum جو ہے وہ ea plus ea جو ہے وہ 2 ea ہوگا اور جو curved surface ہے اس کا جو angle بن رہا ہے وہ 90 کا بن رہا ہے جی تو اس پر total جو ہے flux ہمارے پاس 2 ea ہی ہوگا تو ہم اس کا flux جو ہے فائن کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ flux کا فارمولا جو ہے ہمارے پاس 1 over epsilon 0 into charge ہے تو چارج ہے یہاں پر ہم لیں گے sigma سگما کی term میں یعنی کہ sigma is equal to q over a ہوتا ہے چارج پر unit area یہاں سے اگر ہم q کی value find کرتے ہیں تو اس کی value sigma a آئے گی وہ اس equation میں put کریں گے اور flux جو ہے ابھی ہم نے find کیا ہے وہ 2 ea آ رہا ہے ان دونوں کو compare کریں گے تو 2 ea will be equal to 1 over epsilon 0 sigma a epsilon اس میں نیچے آئے گا اور a جو ہے دونوں سائز سے ہم cancel کر دیں گے تو اس میں electric intensity کی جو value آئے گی وہ sigma over 2 epsilon 0 آئے گی اور اس کو ہم r کی term میں لکھیں گے ر جو ہے unit vector وہ اس کی reaction کو show کر رہا ہے تو یہ آپ کی جو ہے اس میں second application جو ہے اگر سے زاکی وہ complete ہو گئی ہے امید ہے آپ کو اس میں clear ہو گیا ہوگا اب ہم next پڑھتے ہیں جو اس کی third application ہے electric intensity between two oppositely charge plates اس میں ہم نے دو charge plates لینی ہے ایک positive plate ہوگی جیسا کہ آپ کو diagram میں نظر آ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ negative plate ہے اس میں دمیان میں ایک point p ہے جس کے اوپر ہم نے electric intensity کی value find کرنی ہے تو ان کے دمیان میں ہم ایک کاشید سفیج جو ہے کنسیدہ کریں گے گاشید سفیج جو ہے اس میں وہ rectangle form میں ہوگی اور اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ plate کے اندر ہے دو سائیڈ جو ہیں وہ electric field کے ساتھ palil میں ہیں اور ایک سائیڈ جو ہے اس کے ساتھ perpendicular میں ہیں تو جو دو سائیڈے ہیں اس میں آپ لیکھ سکتے ہیں کہ جو area کی value ہے وہ electric intensity کے ساتھ right angle پہ ہے 90 کی angle بن رہا ہے اور cost 90 کی value جو ہوتی ہے وہ 0 ہوتی ہے اس لئے ان کے لئے جو e.a کی value ہوگی flux کی value وہ 0 ہوگی جو دیچے والی سائیڈ ہے اس میں bottom face جو ہے اس کا اس میں جو e کی value اور a کی value ہے دونوں کا ہم dot لیں گے دونوں کی direction جو ہے وہ same ہے تو cost 0 جو ہوگا اس میں 1 ہوگا تو flux جو ہوگا وہ ہمارے پاس e.a کی value آئے گی تو reduction flux جو ہے وہ e.a ہی ہوگا اس میں بھی ہم نے q کی value کی جگہ پہ ہم نے sigma a پٹ کرنا ہے تو flux will be equal to 1 over epsilon 0 sigma a اور ایک flux ہم نے ابھی find کیا ہے that is equal to e.a ان دونوں کو ہم compare کریں گے تو e.a will be equal to 1 over epsilon 0 sigma a a جو ہے وہ cancel ہوگی دونوں سائز پر تو e کی جو value آئے گی ہمارے پاس وہ sigma over epsilon 0 آ رہی ہے اس کو بھی ہم r unit doctor کی term میں لکھیں گے r جو ہے اس کی direction کو شو کر رہے تو اس لیے کہ ہم اس میں یہ جو ہے 80 لاکی ہماری جو ہے third application وہ بھی آپ کی prove ہوگئی ٹھیک ہے تو بھی دے آپ کو clear ہوگیا ہوگا بچوں اس میں کوئی ایسا point ہے تو آپ مجھے comments پور سکتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو یہ جو topic ہے بہت important question ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے اور i think آپ لیے جو paper میں آپ کے جو exam کے point of view سے آپ کو اس کو تیار کر لیں گے تو مزید جو ہے چینل کو آپ subscribe بھی کریں اور اس کو bell icon کو press کریں تاکہ آپ کے جو نئی ویڈیو آپ کو ملے گی وہ آپ کو فوراں سے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو enjoy کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی